بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ویلکل کرتے ہیں آپ کا عزقی فیملی میں اور آج ہے جمعہ المبارک ابھی سب تیار ہو کے جمعہ کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جمعہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ملاقبت ہو جمعہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور یہ دیکھیں رش جمعہ کے جن رش دیکھیں لوگ اپنے زیادہ رش آنے دیکھ کچھ لوگ جا چکے ہیں یہاں پہ تو پہوڑ رکھنے کے لیے جمعہ پڑھ لیا ہے زور کی نماز اور اب اثر کی نماز کی ٹائم جائیں گے ہوتاں دیرنا تھوڑی پیکنگ کرنی ہے وہ بھائی آئے میں چھ سمان رات کو دیکھے گئے تھے وہ کرنے لگے ہیں پیکنگ جی الحمدللہ اتنا سا سمان پیک ہو گیا بس اوپر چٹو لگا کے تو اوپر نام لکھنا ہے وہ انشاءاللہ آکے لکھیں گے ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں دوبارہ مسجد میں اثر کی نماز کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں بھائی پیک کر کے چلے گئے ہوں گے اور یہ جو یہ جو ٹاچی ہے نا ہمارا اس کو ہم خود ہی پیک کریں گے کیونکہ ابھی اس میں کچھ سمان رکھنا ہے اس وجہ سے اس کو پیک نہیں کیا یہ دیکھیں جی اربی ڈریہ سے زکینوانگ کو کیسا لگا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا لگا ہے آج جمعہ تھا تو میں نے سوچا چلو لیا ہو گئے تو آج آپ پہر لو دروازہ بند ہے وہ گیٹ کھولیں گے تو یہ ساری عوام اندر جائے گے اور پھر وہ زیارے سے انتی زیارت کریں چلو لگے ہوں میں نا تو آگے جانے دیتے ہوں اپنے زیارت پی جاتے ہیں بس اتنا ہی نہیں آگا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں فجر کی ارماز پھر کے واپس اور روزہ رسول پہ گئے تھے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ زیارت کر لی ہے اور اتنا قریب سے وہ نظر نہیں آتا سہیترکے سے بس تھوڑی تھوڑی علکی کسی جالیاں نظر آتی ہیں اور تو کرپ انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور تک میمری پھول ہو گئی ہے ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو آرے ہم لوگ دوبارہ آئے ہیں جو زیر سون دیکھیں کل دیکھے گئے تھے لیکن سہیترکے سے نظر نہیں آیا آج بھی نہ پچھاسی کرنے آج بھی دوبارہ سہوڑ آئے ہیں اور بھی دیکھتے ہیں ایوزہ رسول اور اس کے بعد رسول اللہ چلیں لگنے کا واقعشاہ موسیقی 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 اندر جا کے نوافل ادا پہ رہا ہے اس لئے کہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا وہ کہتے ہیں پرمٹ کے بغیر اندر جو ہے نا نہیں جانے دیتے تو اس لئے ہم نے مردوں کو کہا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں کہ بھئی پرمٹ لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی ائرپورٹ پر مسئلہ نہ بنے اس وجہ سے وہ پرمٹ نہیں لے رہے اور پرمٹ کے بغیر اندر نہیں جانے دے رہے تو ابھی دیکھیں یہ رش کام ہو گیا ہے کیونکہ اس ہم لوگ ہوتل کی طرف چلے جاتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں لوگ پھر اس کے بعد زہر کی نماز کا ٹیم ہوتا ہے تب آتے ہیں ابھی رش کام میں اور یہ لگتا ہے کوئی کافلہ آیا ہے ہوتل کی طرف اور ہوتل میں چلتے ہیں ناشتہ کا ٹیم ہو گیا ہلکا پھل کا ناشتہ کریں گے اس کے بعد پھر زہر کے لیے اصل میں سارا دن ادھر یہی روٹین ہوتی ہے صبح ناشتہ کر کے ہم لوگ دس بجے تقریبا آ جاتے ہیں مسجد میں اور مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن قرآن پاک پڑھا تسبیحات وغیرہ کی پھر زہر کی نماز کا ٹیم ہو گیا اس کے بعد پھر اصل کی نماز کا ٹیم ہو جاتا ہے اگر کہیں بزار جانا ہو کوئی کام وام ہو تو پھر ہم زہر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں ٹھوڑا گھو پھر آتے ہیں اصل کی نماز کے ٹیم آ جاتے ہیں اصل کی نماز پڑھی پھر مغرب کی پڑھی عشاء کی پڑھی پھر ہم لوگ اس ٹیم تک نہ بندے کا ذہن بھی تھاک جاتا ہے سارا دن بیٹھ بیٹھ کے دس بجے کا جو بندہ آیا ہو رات کو آٹھ بجے پھر ہوتل کی طرف لوکے تو بندہ تھاک جاتا ہے ٹیم پھر ہم آتے ہیں پھر فجر کی نماز پڑھی پھر ہوتل میں چلا گے ناشتے کا ٹیم ہو گیا بس اسی طرح روٹین ہے تو ادھر ادھر گھومنا پھرنا جو ہے بہت کام میں کیونکہ اتنا ٹیم نہیں ہوتا اور ابھی ہم ہوتل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ ہوتل میں جا کے پھر ملتے آپ سے باپسی پہ ہم کڑے ہیں ادھر شاپ پہ اور میں نے سوچا کہ ادھر ہموٹھی دیکھتے ہیں لیکن ریٹی بہت زیادہ ہی بہت زیادہ ہی بہت زیادہ ہماری سوچ سے اوپر رہے ہیں یہ دیکھیں سونے میں نہیں دیکھو چھوڑی ہیں آگئے ہوتل میں اور ابھی ہے ناشتے کا ٹیم ناشتہ بتاقتیں ہیں یہ weڈیو دو دن لگیا ہے بننے میں تو دو دن کی ویڈیو ہے تو کل ہم لوگوں نے ویڈیو اپ لوڈ کھی اور پیسک دن پہلا نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج نہ میمیری پھل ہو گئی تو وہ کی اور فون کام نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم نے ویڈیو اپ لوڈ نہیں کی اور کل ہم نے کی ہے تو پک ساتھ دوبارا سے دون نوٹ نہیں seja اس کے اوپر تھم میں لگ رہا تو کس ہٹ کرتے ہیں پہشش کرتے ہیں ڈاؤننوٹ کرنے کی بہت زیادہ دکھے کھانے کے بعد ہم روزہ رسول دیکھے ہیں اتنا زیادہ راش ہے بہت زیادہ راش ہے بہت زیادہ اور آج بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہمیں برے رسول بھی ہم نے دیکھا ہے تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ابھی دو دن ہمارے یہاں پہ ہیں باقی تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ریاض الجنہ میں جا کے نفل بھی ادا کریں گے اگر اللہ پاک نے لکھا ہوگا ہمارے نصیب میں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں موقع دے گا اس چیز کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک یہاں پہ ہیں حصول دیکھا ہے اس طرح ہم جنہ میں دو نفل بھی ادا کر سکے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھرپور ہم کوشش کرتے رہیں گے ہمارا علاقات کا آپ کو کیسا لگائے اگر اچھا لگائے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں نیکس ویڈیو ادا کے اجازت دیجئے اللہ حافظ